ہمارے ووٹ کہا جاتے ہیں کون لے جاتا ہے اور اس کو کس طرح اس کی افعادت کرنی ہے وائرس کا خوف جو ہے اس حکومتی خوف صرف کے سامنے بہت سٹا ہے ایک مستقل کرونا سے جان چھوانے کے لیے اس وبا سے تکرانا پڑے گا میانوازشی صاحب کا جو ہے نعرہ ووٹ کو عزت دو کا وہ انشاءاللہ اللہ وہ لگائیں گے اور اس کی حفاظت کی بھی یہ ووٹ کو عزت دو کی افعادت کے لیے ہم نکلیں گے خدشہ تو ہے بلکل ہے بلکل ایسا ہے ایسا ہاں اکستان میں نہیں ہے ہم اگری پتے ہیں جب آپ آیتا کسی اپنے اوپر پڑھ لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ وہ آپ کے ساتھ پرشتے ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں مجھے مارکٹ جانا پڑے اور وہ بھی سپر سپیڈر ہو اور مجھے یہاں جانا پڑے وہ بھی سپر سپیڈر ہو تو میں پارٹی سے کمیٹمنٹ باتے ہوئے مارکٹ کو شارنگ اور کروں گا ووٹ کو چھوڑی کیا گیا ہے ووٹ کی جو طاقت اس کو چھوڑی کیا گیا جب تک اس کو بہار نہیں کیا جائے گا یہ ایسا ہی جائے گا اب یہ ہماری زندگی کا ایک قصہ بن چکی ہے جس طرح ہمیں کینسر کے ساتھ جس طرح ہمیں ایڈز کے ساتھ جس طرح ہمیں ہارٹ پیشنز کے ساتھ ان سالی معاملات کے ساتھ جینا پڑھ رہا ہے اب یہ بہت طرح حقیقت ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ بھی جینا ہے پھر ایک چوٹی بیٹی ہو تو ایک دم باقیل ٹانگوں سے لبر جاتی جب ہوں گرنیا تو اس کے لیے یہی کوشش کی جاتی ہے کہ گرنے انٹر ہونے کے بعد جو کمپاونڈ ہے باہر والا حصہ ہے ادھر ہی اپنے کپلے چینٹ کیا جائیں اپنے ہاتھوں کو واش کیا جائیں اور جن کے فیملی کے اندر جائے جائے باقسی پہ ہم سب سے پہلے سب سے پہلے ٹرائلٹ میں جاتے ہیں کپڑے چینج کرتے ہیں ہاتھ ہوتے ہیں جو بھی پاس کی اقدامات کرنے کے بعد ہم اپنی فیملی کے اندر گاٹتے ہیں باہر جہن سے جب نکلتا ہوں صبح اپنا ماسک ہمارا ہوتا ہے وہ سارا دن میں باہر ہی ایوز کر کے آتا ہوں میں اپنی فیملی سے ایک الگ کمرے میں رہتا ہوں میں اپنی فیملی سے پہلے کیا جائے وہ سویے جائے لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کرونا ایک وابا ہے اور اب ہمیں اس کے ساتھ ہیں کیا کی تدہ بھی اس کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ اسا نہیں ہوگا بہت زردر لوگ مقاثر نہیں ہوں گے اگر میں یہ خیال رکھوں گا کہ میں سپریڈر نہ بنوں تو میرا خیال ہے حال شخص اگر اس تا خیال رکھیں کہ وہ سپریڈر نہ بنیں تو وہ سپر سپریڈر جلسہ نہیں ہو سکتا ہماری ساتھ جو سینکوlarını جاتے ہیں نعنی��고 میں اسی جو بمرک تجھ دیکھا ہے میں یہ چیز نہیں دیکھی میں جسدر کو روکنے کی بس فادشیں ہیں یہ خطرہ تو شاید کب میں موجود تھا جب پسید دنوں تحنیک انصاف اپنی میٹنئنز کی جزن ملتان کا جلسہ تھا وہاں پہ انٹری ٹیسٹ تھے ایک طرف امیر جماعت اسلامی جو تھے لوئر دیر میں جلسہ کر رہے تھے اجزامیاں جو مذہبی تقریبات ہوتی اس میں پیچھے ہو جاتی ہے یہ صرف عمران خان کی حکومت کو بچانے کے لیے ایک بہانہ ہے کہ جی پی ڈی ایم کے کارکنوں کو کرونا کے تحت اندر کر دو اگر گورنمنٹ نہ کرتی تو شاید پی ڈی ایم یا ہماری جو تمام جماعتیں وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی ایک اپی ڈی ایمک چل رہا ہے ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائے موقع جائیں گورنمنٹ کو اپی ڈی ایمک کے بعد کام کرتے ہیں اس کے پر جہاں پہ اہم آ چکے ہیں یہاں سے باقسی ناممکی ہے تقریبا معاملات زندگی باقی بھی تو چل رہے ہیں روزگارے زندگی کمانے کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے باقی معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو جہاں پہ وہ معاملات دیکھے جا رہے ہیں تو اسے سیاست پہ پابندی کی جوٹ